اسلام علیکم تھرڈ کلاس کیسے ہیں آپ سب لگوٹا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ جو ہے آپ نے اپنا کل والا کام کمپلیٹ کر لیا ہوگا ویڈیوز کو بہت اچھے سے دیکھا ہوگا اور آپ نے نیٹ اینڈ کلین کام کیا ہوگا آپ جو ہے اپنے چھوٹیوں کو بچے سے انجوائی کر رہے ہوں گے گھر میں جو ہے وہ آپ بلکل میں بابا کو تنگ نہیں کر رہے ہوں گے چلیں آج ہم دیکھتی ہیں کہ ہم نے میس کا کام جو ہے وہ نیکس پیج اس کے اوپر کیسے سولف کرنا ہے آئیں جلدی سے بیٹا اپنا میس کا سمر پیک اوپن کر لیں شاہباش آپ نے اوپن کر لیا ہے چلیں آئیں ہم دعا جو ہے وہ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں کامی آسانی کی دعا ربی یسیر والا توسیر و تمیم بلخیر چلیں بیٹا پیج نمبر جو ہے وہ آپ کے پاس 10 اوپن کر لیں آج ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے write the value of the underline digits in each of these numbers سب سے پہلے کوشسن ہے آپ کے پاس یہ والا آپ کے پاس 1237 آپ نے بتانا ہے جو underline digits دیا ہوئے ہیں یہ 2 جیسے underline کیا ہوئے ہیں تو اس کی کیا یہاں پہ value ہوگی تو 2 جو ہے وہ 100 place پہ ہے then اس کی value 200 ہو جائے گی اسی طرح آپ نے دیکھنا ہے یہ 2 underline کیا ہوئے ہیں تو یہ 1000 place پہ ہے then اس کی value 2000 ہو جائے گی اس طرح نیچے والے جتنے بھی number digits جو ہیں وہ آپ کے پاس underline ہے آپ نے ان کی values write کرنی ہے اس page کے اوپر بہت سی اچھی کی writing کے ساتھ کرنا ہے next page open کریں page number 11 open کریں page number 11 کے اوپر آپ کے پاس question ہے compare and fill in the blanks using less than greater than or equal to آپ نے ہر questions کے درمیان میں write کرنا ہے کیا یہ number less than ہے greater than ہے یا equal to ہے آپ نے سب سے پہلے والا number یہ والا digits جو ہے یہ numbers دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ number چھوٹا ہے تو یہاں پہ less than اگر یہ number بڑھا ہے then ازر greater than آجائے گا compare آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے تو جیسے یہ 2 23 چھوٹا ہے اس سے then آپ نے کہہ دینا ہے is less than this اس طرح یہ والا اگر بڑھا ہے تو آپ نے greater than لکھ دینا ہے کچھ equal to والے بھی ہیں جیسے یہ والا number اور یہ والا number equal ہیں یہاں پہ equal to آ جائے گا یہ پورے پیج کے اوپر آپ نے اسی طرح پیج 11 کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے اندر یہ write کر دینا ہے greater than equal to اور less than یہ تین جو ہے وہ words آپ نے use کرنے ہیں next پیج پیج آجیں بیٹا page number 12 کے اوپر آجیں بیٹا یہاں پر ہم نے round of the following numbers to the nearest 10 and 100 ہم نے nearest 10 اور 100 کے جو ہے وہ round of کرنا ہے questions کو یہ numbers جو ہے وہ اس سائٹ پہ سارے numbers write کی ہوئے ہیں آگے جو ہے boxes بنی ہیں nearest 10 کا مطلب اس questions کو آپ نے nearest 10 کرنا ہے اس question کو بھی nearest 10 یعنی یہ پورا پورا block جو ہے وہ آپ کے پاس nearest 10 والا ہے اسی طرح یہ اس کے ساتھ والا nearest 100 والی جو ہے وہ لائن ہے تو سب سے پہلے ہم اس question کو nearest 10 کرتے ہیں then اسی question کو ہم nearest 100 کرتے ہیں تو nearest 10 میں آئے گا آپ کے پاس یہ 10 ہوتا ہے تو یہ آگے والے نمبر کو دیکھنا ہوتا ہے اگر یہ 5 سے چھوٹا ہے تو carry نہیں جائے گا then یہ 6 جو ہے وہ 6 ہی رہا جائے گا اور آگے والا 2 جو ہے وہ 0 ہو جائے گا اور 7 پیچھے والا نمبر ویسی write کر دیتے ہیں 100 میں کریں گے تو یہ 100 ہے آپ کے پاس 7 تو 100 کے آگے والا ڈیجٹ دیکھیں گے 6 ہے 6 اس کو جو ہے وہ 7 کو carry دے رہا ہے 7 carry دینے سے count کرنے سے 8 بن جائے گا اور آگے والے دونوں نمبر جو ہوں گے وہ 0 ہو جائیں گے اسی طرح اس نمبر کو آپ نے دیکھ لینا ہے اور اس کو بھی دیکھ لینا ہے یہ پورے کے پورا پیج آپ نے اس طرح اچھے سے solve کر لینا ہے بہت سی اچھی سی writing کے ساتھ کرنے اپنا بہت سارا خیال رکھنے مام بابا کا کہنا ماننے فی امانیلا